سلام علیکم ناظرین آپ دیکھے ہیں یو نیوز اور میں ہوں ساکب چودری آپ یہ بات سن کر حیران ہوئے ہوں گے کہ ایک نیوز کا ایک چینل ہے اور جو اس کا ہوسٹ ہے وہ کھتوں میں کھڑا ہے تو یقیناً یہ ایک حیرانگی کی بات ہے اس کے پیچھے کونسی چیز کار فرما ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اسلامباد میں چائنہ کی جو سرکاری نیوز اجنسی ہے اس کے ساتھ منسلکوں اور کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارا آفس بن ہے اور ہم گھر میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اور میں اپنے گوہ میں موجود ہوں تو اسی سلسلے میں میں یہاں پر آپ کو جو مختلف حالات حاضرہ کے چیزیں ہیں ان کے بارے میں اگاہ کرنے کے لیے موجود ہوں میں نے سوچا آپ کو ایک نئے انداز میں آپ تک جو خبر ہے وہ پہنچائی جائے اس لیے میں نے آج اپنے جو کھیت ہیں ان کا رخ کیا ہے اور آپ کو جو تفصیلات ہیں اسے آگاہ کروں گا ہم بات کریں گے کہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی جو تابوت ہے اس میں آخری کیل آج مولانا شہرانی نے ٹھونک دیا ہے انہوں نے ایک جی جوائی فے الگ سے بنانے کا اعلان کر دیا ہے اس کے علاوہ جب سے شیخ رشید وفاقی وزیر داخلہ بنے ہیں اور تب سے انہوں نے اسلامباد میں جو ناکے ہیں پولیس ناکے وہ ختم کرنے کا اعلان کیا تھا اور جب سے ختم کیے گئے ہیں ناکے تب سے وفاقی دارالحکومت اسلامباد میں جو جرائم ہیں ان کی تعداد بڑھ گئی ہے اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ جس میں گیارہ پارٹیاں شامل ہیں حکومت کے خلاف ایک تحریک بنائی گئی تھی وہ کافی عرصہ سے لڑکھڑا رہی تھی بظاہر جو تجزیہ کار ہیں سینیہ تجزیہ کار ہیں ان کے مطابق یہ تحریک اسی وقت دم دوڑ گئی تھی جب لاہور میں صرف دس آٹھ سے دس ہزار جو لاہوری شہری ہیں وہ شریک ہوئے تھے بلکہ ان میں سے بھی آدھے سے زیادہ لو جو تھے وہ مظافاتی شہروں سے وہاں لاہور لائے گئے تھے لیکن اس کے بعد کئی جو سیاستدان ہیں کئی پی ڈی ایم کی کئی جو پارٹیاں ہیں ان کے سیاستدان انہوں نے پی ڈی ایم کے خلاف کافی بیانات دیئے تھے بظاہر یہ سامنے یہ تاثر دیا گیا تھا کہ لوگ جو ہیں ایم این ایز جو ہیں ایم پی ایز جو ہیں ان سیاسی پارٹیوں کے وہ استیفہ دینے پر راضی نہیں ہیں گزشتہ روز حافظ حسین احمد جو جے یو آئی کے ہیں انہوں نے بقاعدہ ٹی وی پر ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ پی ڈی ایم کے اصل جو سربراہ ہیں وہ شہباز شریف ہیں اور انہوں نے بزاعت خود جو گرفتاری دی ہے تاکہ یہ جو تحریکیں چل رہی ہیں ان میں حصہ نہ لینا بڑے اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک بڑی بڑی خبر دی تھی کہ شہباز شریف جیل میں بیٹھ کر جو حکمران ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں یہ بہت اہم بہت بہت بڑی پیشفت ہے کہ شہباز شریف جیل میں بیٹھ کر جو مذاکرات کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف جو پارٹی کے پی ڈی ایم کے جو رہنماں ہیں خاص طور پر نواز شریف ہیں اور مریم نواز ہیں بلاول بٹو زرداری ہیں آصف علی زرداری ہیں وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں کریں گے صرف جو استیفہ ہے وہ لیں گے لیکن دوسری طرف حفظ حسین احمد کا جو بیان سامنے آیا ہے کہ جو شہباز شریف ہیں وہ جیل میں بیٹھ کر حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی پیشفت ہے اس کے علاوہ ایک اور آج نئی پیشفت ہوئی ہے کہ جب سیاسی پارٹیوں نے اپنے ایم این ایس اور ایم پی ایس سے استیفے مانگے تو پارٹیوں کے اندر تب ہی پھوٹ پڑ گئی تھی فارورڈ بلاگ بنانے کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی اب سب سے بڑا جو سب سے پہلا فارورڈ بلاگ ہے وہ جے یو ای فے میں بن گیا ہے مولانا شیرانی نے ایک الگ سے جے یو ای بنانے کا آج اعلان کر دیا ہے انہوں نے اسلامباد میں ایک پریس کانفرنس کی ہے شام چھے بجے اور انہوں نے ایک الگ جو پارٹی ہے جے یو ای کے نام سے انہوں نے بنانے کا اعلان کر دیا ہے یہ ایک بڑی اہم پیشفت ہے بہت اہم پیشفت ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جب پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کے گیارہ جماعتیں ہیں ان میں سب سے جو منظم جماعت کہا جا رہا تھا وہ جے یو ای فے کو سمجھا جا رہا تھا لوگوں کا خیال تھا کہ جے یو ای فے ایسی جماعت ہے جس کو بلکل بھی توڑا نہیں جا سکتا اور اس کے علاوہ اس کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ اس کے جو کارکن ہیں وہ سخت جان ہیں اور اپنے جو قائد ہیں مولانا فضل و رحمان ان کے ساتھ سخت کمیٹڈ ہیں انہیں کسی بھی صورت میں ان سے ان سے الگ یہ نہیں کیا جا سکتا ان سے انہیں دور نہیں کیا جا سکتا لیکن سب سے پہلا وار جو ہے وہ جے یو ای فے پر ہی کیا گیا ہے اور ایک جو الگ ہے نیا فارورڈ بلاگ بلکہ فارورڈ بلاگ کہیں یا اس کو ایک نئی جماعت کہیں وہ بن گئی ہے اس کے علاوہ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپرز پارٹی جو اس میں دونوں پارٹیوں کے اندر بھی فارورڈ بلاگ بن چکے ہیں لیکن وہ صرف جب سطیفے دینے کی باری آئے گی وقت آئے گا صرف اس وقت کا انتظار گا رہے ہیں کہ جیسے ہی لیڈرشپ انہیں سطیفے دینے کا کہے گی تو وہ فارورڈ بلاگ بلکل سامنے آ جائے گا واضح رہے کہ وزیراعظم عمران خان بھی چکوال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہو یہ واضح کر چکے ہیں بلکہ یہ پیشگوئی کر چکے ہیں کہ جیسے ہی جو پیڈی ایم کے جو قائدین ہیں وہ صیفہ دینے کی کال دیں گے تو ان کے اندر ان پارٹیوں کے اندر جو ہے نا فارورڈ بلاگ بن جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیراعظم نے پہلے سے تیاری کر رکھی ہے سارا انہوں نے معاملہ تیہ کی ہوئے ہیں کہ کس طرح پیڈی ایم کے ساتھ نمٹا جائے گا کس طرح ان کی تحریک کو اس کا اثر ہے اس کو زائل کیا جائے گا اور اپنی جو مدت ہے وہ کیسے پوری کی جائے گی چکوال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں وزیراعظم نے کہا تھا کہ جو ایم این اے یا جو سیاستدان پندرہ سے بیس کروڑ میں لگا کر ایک ایم این اے بنتا ہے یا ایم پی اے بنتا ہے وہ ان کے کہنے پر استیفہ کیوں دے گا اسی لیے انہوں نے ایک پیشنگوئی کی تھی کہ جو ایم این اے ہیں وہ کسی بھی صورت ان کے کہنے پر استیفہ نہیں دیں گے اور وہ فارورڈ بلاگ بنا لیں گے اسلامباد میں جے یو آئی فے کا جو اجلاس ہوا ہے مولانا محمد خان شہرانی کے زیر صدارت اس کی تفصیلات بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں مولانا شہرانی نے جو اجلاس ہے اس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو جے یو آئی فے ہے وہ کسی قسم کی کوئی تنظیم نہیں ہے اصل تنظیم جو ہے وہ جمعیت علماء پاکستان ہے تو مولانا فضل الرحمن نے جو جے یو آئی ہے جمعیت علماء اسلام اس کے اندر ایک گروپ بنایا ہویا ہے جس کو جے یو آئی فے کہا جاتا ہے لہٰذا اصل جو تنظیم ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے لہٰذا ہم اس کے بلیٹ فارم سے ہم ایک الگ سے گروپ بنا رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم فضل الرحمن کے ساتھ جو تلقات ہیں وہ منقطع نہیں کر رہے تاہم جب وہ کسی پروگرام میں ہمیں بلائیں گے تو ہم پروگرام میں اس شرط پر جانے کے لیے تیار ہیں کہ ہمیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اس کے علاوہ انہوں نے کہا جو اپنے پارٹی کے جو گروپ کے رہنماں ہیں ان سے کہا کہ وہ اداروں اور جو جماعتیں ہیں جو جماعت ہیں ان کی اپنی جے یو آئی اس کے ساتھ جو مختلف اس کے رہنماں ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہیں اس کے علاوہ جو ملکی ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں رہیں محمد خان شیرانی کے اس بیان کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہے جو جے یو آئی فے ہیں وہ اس کے دو دھڑے سامنے آگئے ہیں ایک جمعیت علماء اسلام اور ایک جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن گروپ تو اب جے یو آئی کا تو دھڑنگ تختہ ہو گیا اب جو ان کے پاس پی ڈی ایم کے پاس تھوڑی بہت حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی سکت تھی وہ بھی میرے خیال میں ختم ہو گئی ہے اب مستقبل جو کرنٹ افیرز ہوتے ہیں وہ لمحہ بلمحہ تبدیل ہوتے رہتے لیکن فی الحال جو صورتحال ہے اس کے مطابق جو جے یو آئی جو پی ڈی ایم ہے اس کی کمر ٹوٹ چکی ہے جے یو آئی فے جو ایک اہم جماعت تھی جس کے جو سربراہ ہے جے یو آئی فے کے وہ اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کے بھی سربراہ ہے تو اگر جو پی ڈی ایم کے سربراہ کی جو پارٹی ہے وہ ہی ٹوٹ گئی ہے تو باقیوں کا پھر اللہ ہی حافظ ہے شرانی نے کہا کہ ہم جے یو آئی فے کے جو دیگر لوگ ہیں پاکی جو اس میں موجود ہیں پارٹی انہیں بھی ہم دعویٰ دیتے ہیں کہ وہ اصل جو جے یو آئی ہے جمعیت علماء اسلام ہے اس میں آ جائیں اور ہمارا ساتھ دیں انہوں نے کہا کہ یہ جو ملک میں انتشار کی سیاست کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہم وحدت کے ساتھ نمٹیں گے یہ ایک واضح بیغام ہے میرے خیال میں ایک پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو یہ ایک بلکل واضح بیغام ہے کہ ہم ملک میں کسی قسم کی انتشار کی سیاست جو ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ نہ صرف ساتھ نہیں دیں گے بلکہ اس کے خلاف بھی چلیں گے تو یہ ایک بڑی اہم پیشرفت ہے اس کے علاوہ شیخ رشید کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جب سے شیخ رشید وزیر داخلہ بنے ہیں تب سے جو اسلامباد میں انہوں نے جو ناکے ہیں وہ ختم کرنے کا اعلان کیا تھا اور جب سے ناکے اسلامباد میں ختم ہوئے ہیں تب سے جو وارداتیں ہیں ان میں کافی اتک اضافہ ہو گیا ہے حالیہ جو کچھ واقعات ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ اسلامباد میں ایک حاضر سروس فوجی کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے جبکہ کل یا آج اسلامباد کے مرکز مرکزی علاقہ ملوڈی فوڈ پارک کے قریب ایک جیولری کی شعب میں دن دہارے تقریباً کوئی دو تین ڈیڑھ دو بجے کے قریب مسلح ڈاکو آگئے انہوں نے جیولری سے جیولری لوٹنے کی کوشش کی تاہم وہاں پر موجود جو سیکیورٹی گارڈ تھا اس کی فائرنگ کے بعد جو ڈاکو ہیں وہ بہ آسانی فرار ہو گئے اگر یہ ناکے لگے ہوتے تو ناکبندی پر موجود جو اہلکار ہیں ان کو فوری طور پر اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے اس کلر کی گاڑی ہے آپ اگر یہاں پہ کوئی ہو تو اس کو روکیں لیکن چونکہ ناکے نہیں لگے وہ ناکے بلکل ختم کر دیئے گئے ہیں لہذا جو وارداتیں ہیں وہ جو ہے بڑھ گئی ہیں اسلامباد میں اس کے علاوہ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو پاکستان پیپرز پارٹی کے کوچئر میں آسف علی زرداری وہ پی ڈی ایم کو لولی باپ دے رہے ہیں وہ کسی قسم کا صیفہ دینے کی بلکل اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ صیفہ دینے کیونکہ سینڈر جو لیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں پاکستان پیپرز پارٹی دوسری بڑی سیاسی پارٹی بنے جا رہی ہے تو اتنی بڑی گربانی آسف علی زرداری صرف نواز شیف کے لیے دینے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہے اس حوالے سے جو مولانا حسین احمد ہیں انہوں نے انکشاف انہوں نے بھی کیا ہے کہ پیپرز پارٹی مولانا کو صرف جو ایک لولی باب دیا ہوا ہے اور اس کے گرد وہ کھیل رہے ہیں